سور مومنون کی آیت نمبر 51 ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایوہا رسول اے رسولوں کلو من التویباتی وعمل سالحن پاک کھاؤ اور نیک کام کرو حقیقت یہ ہے کہ دونوں کا تعلق ہے کلو من التویباتی کریں گے تو وعمل سالحن کر پائیں گے پاک چیزیں کھائیں گے تو نیک کام کر پائیں گے دونوں کا کنیکشن ہے اب کوئی کہے گا کیسے کنیکشن ہے تو ہوتا ہے کنیکشن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تو وہ بات کو ہم مانتے ہیں جیسے مثال کے طور پر سر درد ہو رہا ہے اب کروسین ٹیبلٹ پی رہے ہیں تو پیٹ میں گئی پیٹ میں گئی لیکن سر کا درد حل ہوا تو دوا یہاں گئی یہاں پہ حل ہوا تو یہ ہوتا ہے اسی طرح پیٹ میں جو گزہ جا رہی ہے وعمل سالحن تو نیک کام کر پائیں گے اگر اچھی گزہ جائے گی ہم دیکھتے ہیں کہ آج حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں میں بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت سارے لوگ ہیں جو اس چیز میں صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں بے دین ہیں دینداری سے دور ہیں حرام چیزوں میں ملوث ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ساری حرام چیزیں ہیں جو کتنی کومن ہیں کتنی بے ہیائیاں ہیں جو کتنے سارے گھروں میں انٹر ہو چکی ہیں کتنے سارے گناہ کے کام ہیں لوگ کرتے ہیں انہیں احساس بھی نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر مسلم معاشرہ نماز سے دور ہے کتنے سارے اچھے کاموں سے دور ہے اب وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہماری کمائی صحیح ہو جائے کلو میں نہ تو یہ بات ہی اگر ہم کرنے لگے پاک چیزیں کھانے لگے تو وامل وصالحان نیک کام کرنا آسان ہو جائے گا اگر ہم پاک چیزیں کھائیں گے نہیں تو نیک کام کرنا مشکل ہوگا اور یہی حقیقت ہے اس چیز کے تعلق سے